دوستو مینہ کماری نے فلموں میں گیت بھی گائے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسے درلب گیت کے بارے میں آپ کو جانکاری دینے جا رہے ہیں بہتی پیاری آواز میں بہتی سوریلی آواز میں مینہ کماری نے ایک فلم میں گیت گائے تھا ویسے تو اور بھی کئی فلموں میں گیت گائے ہیں آج ایک وشیش گیت کے بارے میں آپ کو جانگاری دینے جا رہے ہیں دوستو دوستو یدی آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کرپیا ہمارا چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ دیکھ رہے ہیں چترہ ٹوکیز دوستو مینہ کماری ہندی سینما جگت میں ایک بہترین ادھاکارہ مانی جاتی ہیں دوستو ان کو ٹریجڈی کوئین کہا جاتا ہے کیا بہترین انہوں نے ادھاکاری کی ہے اور بہت سی سپر ڈوپر ہٹ فلمیں انہوں نے دی ہیں دوستو بیجو آور باورا دل اپنا پریت پرائی دوستو کاجل پاکیزہ جیسی مہان فلمیں کون بھول سکتا ہے دوستو ان کی یہ فلمیں تو آج ہم آپ کو انہی کے گائے ہوئے ایک گیت کے بارے میں جانکاری دوستو دینے جا رہے ہیں مینہ کماری نے بچپن سے ہی کام کرنا شروع کر دیا تھا کہتے ہیں کہ چار سال کی عمر میں ہی انہوں نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا تھا لیکن جو صحیح معنی میں دیکھا جائے تو ان کا جو کیریئر ہے لیدر فیس ایک فلم آئی تھی نائنٹین تھرٹی فائیو سے دوستو تو اس کے بعد ادھوری کہانی ایک فلم آئی وہ بھی نائنٹین تھرٹی نائن میں ہی آئی تھی پوجہ بھی فلم آئی تھی وہ انیس سو چالیس کے آس پاس دوستو وہ فلم آئی تھی پوجہ ان کی ایک ہی بھول بھی ان کی انیس سو اکتالیس میں آئی تھی شاید چالیس اور اکتالیس کے بیچ میں دوستو وہ فلم آئی تھی ان کی نئی روشنی فلم انیس سو اکتالیس میں آئی تھی اس کے بعد ایک فلم آئی تھی بہن بہن فلم نائنٹین فارٹی ون میں دوستو آئی تھی تو اس سے پہلے شاید اسی دوران قسوٹی فلم بھی ان کی دوستو آئی تھی تو وہ ایزے بطور چائلڈ آرٹسٹ کام کر رہی تھی دوستو بیوی مینہ کے نام سے وہ کام کر رہی تھی تو ان کی فلم بہن میں ان کا ایک اہم رول تھا ایک اہم کردار تھا ان کا اس فلم میں دوستو تو انہوں نے ایک گیت اس میں گایا تھا تورہ کجرہ لگاؤں جی ہاں دوستو ایسا ہی تھا کچھ تورہ کجرہ لگاؤں ڈسکرپشن میں آپ کو اس گانے کا لنک ہم دے دیں گے تو مینہ کماری کی آواز میں وہ دوستو تھا فلم میں جو مکھہ بھومی قائن تھی اس میں شیخ مختار صاحب تھے نلنی جیند اس میں تھی دوستو کنیہ لال تھے اس میں حریش تھا حسن بانو بھی اس فلم میں انہوں نے کام کیا تھا جو گانا گایا تھا بیبی مینہ نے اور بینہ کماری کی آواز ساتھ میں تھی جو گانے کے بول لکھے تھے صفدر آہ صاحب نے لکھے تھے اور اس کا جو سنگیت دیا تھا انیل بسواس جی نے دوستو دیا تھا مینہ کماری آگے چل کر بہت بڑی سٹار بن گئی تھی دوستو وہ آپ کو ان کے اور انیہ ہمارے پاس اگر کوئی گیت ہم ویسے تو ہوں گے ان کے اور بھی بہت سارے گیت مینہ کماری کے ہماری خوج جاری ہے اور بھی فلموں میں جو انہوں نے گیت گئے ہیں دوستو ان کا بھی ہم ذکر ضرور کریں گے ایک الگ سے ویڈیو اس کا بنائیں گے تو اس گانے کا جو آپ کو بتایا تورا کجرہ لگاؤں یہ گانا جو ہے دوستو اس کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں ہم لوگ دے رہے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو دوستو کیسا لگا ہے جانکاری سے جتنی ہمارے پاس جانکاری ہم اکٹھی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کے بارے میں دوستو اکٹھی کی ہے آنے والے سمیں میں بھی مینہ کماری جی کی آواز میں جو اور انہیں گیت ہیں آپ کو ضرور آپ کے سامنے پرستت کریں گے تو یدی آپ نے ہمارا چینل ابھی تک دوستو سبسکرائی نہیں کیا ہمارے چینل کو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور شیئر ضرور کیجئے دھنیواد